اسلام علیکم ویورز فلم سٹار سائمہ کا ویلوگ لے کر فلم سٹار شہباز اکمل آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے ویورز میں نے ساری ہیڈونی جو ہماری ماضی کی پاکستان فلم انڈسٹری میں رہی ہیں ان کے متعلق ویلوگ بنائے ہیں آج انشاءاللہ ہم سائمہ بیگم کی نیجی زندگی اور فلمی کیریئر جتنا بھی انہوں نے گزارا وہ اس کے متعلق بات کریں گے اور آپ کو ہر چیز کی آگاہی دی جائے گی جتنا کہ مجھے علم ہے تو اپنے بیلوگ کا آغاز کرتے ہیں ویورز ان کی جو پیدائش ہے وہ پانچ مئی انیس سو ستا سٹھ کو وہ ملتان میں پیدا ہوئیں جو ان کا تعلق ہے وہ پتھان برادری سے یہ تعلق رکھتی ہیں اور اس کے بعد جب یہ انیس سو ستاسی کو پاکستان فلم انڈسٹری میں نمودار ہوئیں اور ساری لوگوں نے یہ دیکھا کہ انتہائی خوبصورت سلم سمارٹ اور بڑی پیاری رنگدبیوں کی وائڈ تھی اور بڑا پیارا کام انہوں نے سٹار سے بڑا دل لگا کر کام کرنا شروع کر دیا اور انجمن بیگم کا وہ سمجھنے کے آخری دور تھا وہ ذرا بلکی موٹی ہو گئی تھی تو یہ بڑی سلم سمارٹ تھی تو انہوں نے جو آغاز جو زیادہ کام شروع کیا وہ سلطان رائی صاحب روم کے ساتھ انہوں نے وہ کام کرنا شروع کیا بہت سے فلمیں کیفی صاحب نے بھی ان کو ہرون لیا اور بہت سے ایسے لوگوں نے ہم نے دیکھا کہ اس وقت ایک دم ان کی سمجھ لے کے بہار آگئی ان کے کام پہ اور بہت زیادہ کام کرنا شروع کر دیا اور یہ واحد پاکستان فلم انڈسٹری کی اداکار ہیں کہ جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سب سے زیادہ کام کی ہے اور ہر طریقے کا کام کر کے دکھایا پاکستانی عوام کو موڈرن کام بھی کی ہیں انہوں نے اردو فلموں میں بھی کام کی ہے اور پنجابی فلموں میں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹاپ موسٹ ہیرون رہی ہیں اور جتنی بھی نئی اداکاریں آتی ہیں یا جن کو شوق ہوتا ہے ان کا یہ جو ایم ہوتا ہے جو منزل ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ میں بھی سائمہ کی طرح مشہور ہو جاؤں اور وہ سائمہ بیگم ایسی اداکارہ ہیں یہ سارے ان کے ایک کریڈٹ ہیں ادھے ایک اداکار کے کریڈٹ ہوتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری میں تیس سال کسی ہیرون کو آگے ٹاپ موسٹ نہیں آنے دیا ایک نمبر پہ نہیں آنے دیا خود ہی وہ رہی ہیں اور سارے جتنے بھی ہیرون رہے ہیں شان بھائی ہیں یا ممرانہ صاحب ہیں یا اور ایسے کئی اداکار ہیں سال میں گزرے ہیں وہ ساروں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے اور بڑا بہترین ہر کردار میں انہوں نے اپنا جو لوہا تھا وہ بنوایا اور اگر ہم ان کی فلموں کی اگر بات کریں تو وہ اتنی لمبی لسٹ ہے کہ وہ بتانے میں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ سیکنوں کے حساب سے انہوں نے فلموں میں کام کی ہے تو جو چیدہ چیدہ میرے ذہن میں اس وقت فلم میں آ رہی ہیں جو سٹار تھا ان کا جو بوم پیریٹ جہاں سے شروع ہوا جہاں سے وہ اسمان کی بلندیوں پر پہنچیں وہ چوڑیاں فلم تھی جو کہ انتہائی سادہ سی فلم بنائی تھی سید نور صاحب نے لیکن اللہ نے اس کو اتنی عزت دی اتنی عزت دی کہ وہ آج بھی لوگوں میں اتنی بھی مقبول ہے جب وہ پہلی دفعہ لگی تھی اور جتنا بزنس اس دور میں اس فلم نے کیا ہے کہ میرا خیال ہے کسی بھی ایسی فلم نے نہیں کیا اس کے بعد پھر سید نور صاحب کی مجاجن فلم تھی اس میں بھی بہت زبردست کام کیا اور انہوں نے اور اس کے بعد ووٹی لے کے جانی ہے وہ بھی بڑی پیاری فلم تھی اور بڑی زبردست بچوں میں بہت وہ مقبول تھی فلم اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فلم بنی اچھا شکر اللہ جو کہ چوڑری کامران صاحب نے پروڈوس کی اور اس میں میرا بھی کردار تھا ہم تین بھائی تھے جس میں سلطان رئیس صاحب بڑے بھائی تھے اور اس سے بڑے بھائی جو تھے وہ یوسف خان صاحب تھے تو میں ان سے سب سے چھوٹا ہوتا ہوں تو رئیس صاحب کے ساتھ سائمہ بیگم بھی تھی اور اس فلم میں ہمارا ہم نے مل کے کام کیا پھر یہ جو سائمہ بیگم تھی یہ کیسی ہیرون ہوئی ہے کہ جب رئیس صاحب کے بعد ڈاؤن فال آیا ہے فلم انڈسٹری پہ تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ شان صاحب نے اور سائمہ بیگم نے یہ دو ایسے کردار تھے جنہوں نے پھر ایک دفعہ فلم انڈسٹری کو سانس دلائی اور کافی کام ہوا اب پھر وہ زبال پذیر ہے کیونکہ وہ آپ کام سے سمجھ لیں کے دور ہٹ گئی ہیں تو ظاہر ہے ان کے پھر ایج وائز بھی لوگوں نے ان کو لینا بھی کچھ کم کر دیا وہ ٹیلیویزن کی سائٹ پہ چلی گئی ہیں اور بھی ایسی بہت سی فلمیں بھی ہیں جو موسیٰ خان ہے اور لڑکی پنجابن ہے گھنگٹ فلم تھی ان کی وہ بھی بڑی زبردست چلی اور اچھا شکر والے میں بھی وہ ہیرون تھی اور بڑی بڑی پیاری فلمیں ان کی آئیں تو ان کی جو افوا پھیلی شادی کی تو وہ سید نور کے ساتھ انہوں نے اتنا کام کیا اور بڑا مقبول ہوا اور بڑا بڑا پیارا کام جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بہترین جو پروڈکشنز چلیں سید نور صاحب کے ساتھ تو اس وجہ سے ان کی قربت میں اضافہ ہوا اور دو ہزار پانچ میں یہ افوا پھیلی کہ سید نور صاحب نے سائمہ بیگم کے ساتھ شادی کر لی ہے جب دو ہزار ساتھ میں یہ اوپن ہو گیا کہ بھی یہ دونوں میاں بیوی ہیں اور انہوں نے ہزی خوشی جو اپنی زندگی شروع کر دی تو سید نور صاحب کی پہلی بھی ایک بیگم تھی ان میں سے بچے بھی تھے تو بہرحال وہ یہ دوسری بیگم کے طور پر ان کے گھر میں چلی گئیں اور ان کے جو تعلقات تھے وہ اپنی جو پہلی سید نور صاحب کی صاحب کا بیوی کے ساتھ بڑے بہترین اچھے طریقے سے انہوں نے گزارا کیا ہنسی خوشی ہمارے سامنے آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہانی لکھی اور انہوں نے بھی کردار اپنا نبھایا اور بڑا بہترین سیٹ پہ بھی بڑا اچھا ماحول ہوتا تھا تو بڑی سمجھدار خاتون ثابت ہوئی ہیں جو سائمہ بیگم ہیں اور رویورز ایک چیز کی کمی ہے ان کی زندگی میں اگر کہا جائے تو اولاد کی کمی ہے تو وہ بھی چاہتی ہیں کہ مجھے بھی ماں کہا جائے تو ظاہر ہے ہر عورت کا ایک خواب ہوتا ہے ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرے بھی اولاد اور میرا جو فیملی وہ مکمل ہو جائے لیکن پہلی بیوی جو ان کی سید نور صاحب کی ہیں وہ فوت ہو چکی ہیں تو جو بچے ہیں ان کو ہی وہ اپنا بچہ سمجھتی ہیں اور فیملی کے طور پر اب ان کی زندگی جو ہے وہ ہسی خوشی چال رہی ہے تو ویورز یہ کچھ ایسی باتیں تھیں یا ان کی کوئی فلمیں تھیں ان کا ذکر کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ انہوں نے پاکستان فیلم انڈسٹی کی بہت خدمت کی ہے اور آپ لوگوں کو بھی بہت نزوز کی ہے اور آپ نے بڑا ان کو اپلیشیٹ بھی کی ہے اور خدا کی ذات پاک نے ان کو ہر چیز سے نوازا ہوا ہے سوائے اولاد کے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات پاک اس کے گھر میں دے رہے ہیں دیر نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اللہ کی ذات پاک ان کو بھی اولاد دے اور وہ بھی اپنی زندگی کا جو جتنی خواہشی ہیں وہ بھی ان کی مکمل ہو جائیں اس کے ساتھ ہی آج کے ویلوگ کا ہم اختتام کرتے ہیں سائمہ بیگم پہ آج ویلوگ بنانا تھا تو وہ بڑی پیاری ہماری ہیر بن رہی ہے میں نے کہا ان کا بھی جو زندگی کا حال حوال ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تو نیکس ویلوگ میں پیارے سے ویلوگ میں جلد ملاقات ہو جائے گی تب تک کے لیے اللہ حافظ